موسیقی یہ ابھی تک کے تقریباً ایکسپیرمنٹلی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس سے اتنی اینجی نکال سکے ہیں کہ اس کا کوئی استعمال ہو سکے لیکن پرنسپل جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر کے جو سرفیس ایری ہے وہ دنیا کے سرفیس ایری ہے ستر فیصد سمندر ہے تو سمندر پہ اس کا مطلب ہے کہ سورج جب پڑھ رہا ہے تو ہم نے انسولیشن دیکھا تھا کہ کتنا پڑھتا ہے تو سب پانی میں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ساری اینجی پانی ایبزورب کر رہا ہے تو ستر فیصد جو اگر سرفیس ایری ہے دنیا کا پانی ہے تو اس کا مطلب پانی کی سرفیس میں بہت زیادہ اینجی موجود ہے جس کو اگر ہم کسی طریقے سے ٹیپ کریں تو اس سے ہم بنا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ دوسر خصم کی اینجی جو کہ زیادہ یوسفل ہو جو ایبزورب ہو کے پانی گرم ہوا تو اس کو ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اگر اس طرح کی اینجی کو نکال کے اس کو کنورٹ کریں تو ایک نیا سسٹم بن سکتا ہے اچھا اب کتنی ہوتی ہے زیادہ زیادہ اب دیکھیں آپ یہ تھوڑا سی کیلکولیشن ہے اس کے اندر کہ جتنی بھی سرفیس اینجی پہ اگر وہ انسولیشن ایوریج ٹوٹل کیلکولیٹ کریں کتنا آئے گا سرفیس اینجی کا تو 250 بلین بیرلز اپ آئل 250 بلین بیرلز اپ آئل یہ اتنا ہر دن میں اتنی اس میں اینجی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اگر آپ کنورٹ کریں چھوٹا بھی سا بھی فریکشن اس کو کنورٹ کر لینا تو کافی ساری اس میں سے بجلی نکل آتی ہے نکل سکتی ہے تو اس کو او ٹیک کہتے ہیں اب او ٹیک میں اتنی ساری جو اینجی سورج کی آتی ہے وہ صرف سمندر کی سرفیس کو گرم کرتی ہے نیچے وہی ٹیمپرچر رہتا ہے بلکہ ایک کانسٹین ٹیمپرچر رہتا ہے ابھی میں اس کو آپ کو تصویر دکھاؤں گا تو ان کے بہت سارے سسٹم انہوں نے بنائے ہیں کہ جس کو کلوز سائیکل کلوز سائیکل کا مطلب ہے کہ وہی پانی چل رہا ہے وہی پانی نکل رہا ہے اسی سے کام چل رہا ہے یا اوپن سرکل کے پانی لیا اس کا استعمال کیا اور پھیک دیا اور یا پھر دونوں کو مکس کر کے بنائے تو اس کو ایک ہائیبرڈ خسم کا سسٹم بنا سکتے تو یہ تینوں چیزیں تینوں خسم کے سسٹم ہوتے ہیں جس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے اب جو پانی جو سمندر میں اگر آپ جائیں پانی میں ہاتھ لگائیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پانی بوائل ہو رہا ہو یا گرم ہو رہا ہو کہ اس میں ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے تو پانی اومن تو وہی ہوتا ہے بیس بائیس ڈگری سینٹی گریٹ کا ٹیمپرچر اس کا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے تو بیس بائیس ڈگری سینٹی گریٹ میں ہم پانی تو اوبال نہیں سکتے ہے نا جتنی اینرڈی کتنا بھی کلیکٹ کر لیں لیکن پانی نہیں اوبال سکتے اب پانی اوبالنا کیوں ہے وہ تو میں نے آپ کو کئی مردہ سمجھائے کہ پانی سے اوبالنے سے سٹیم بنی سٹیم سے تربائن چلا ہے تربائن سے الیکٹریٹی بنی وہ تربائن چلانا ہے اب وہ پانی سے نہیں چل سکتا ہے کیونکہ پانی میں اینرڈی تو ہے لیکن بالکل ڈیفیوزڈ اینرڈی ہے تو اس کا ٹیمپرچر وہی بیس بائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک کی رہتا ہے تو اور بھی کچھ لیکوڈز ہیں جو کہ روم ٹیمپرچر پہ وہ ہوتے ہیں گیس کی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے ایمونیا ہے ایک بہت اچھی گیس اچھی تو نہیں ہے وہ کی بہت قطرات ہیں لیکن بہت ایمونیا گیس ایسی ہے جس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے مائنس 33.5 ڈگری سینٹی گریٹ اس کا مطلب ہے کہ روم ٹیمپرچر پہ وہ گیس کی صورت سے ہوتی ہے اگر اس کو کمپریس کریں تو وہ لیکوڈ بن جاتی ہے اور مائنس 33.5 ڈگری سینٹی گریٹ لے جائیں تو وہ بلکل لیکوڈ بن جائے گا تو اگر اس کو لے کے چلے اب مائنس 33 سے 22 تک کے تو پچاس ڈگری کا فرق ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو سمندر کا پانی کلیکٹ کر کے اس سے انٹر ایکٹ کریں ایڈ ایکسچینج کریں وہ آپ کے پاس سٹیم کے بجائے پانی کے بخارات کے بجائے سٹیم ایمونیا کے بخارات ملیں گے تو وہ جو کام تو وہی کرنا ہے دونوں نے ان کی پچاس ڈگری ڈیفرنس سے تو بہت ساری ایمونیا کے ویپرز لے کے پھر اس سے آپ ٹربائن چلائیں اور اس سے پھر بہت آسان سا پرنسپل ہے ایمونیا کا ہے مسئلہ ایک تو خطرہ ہے اس میں پویزنس بھی ہے اور یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے دوسری ہے کہ اس کو مہنگی ہے تو اس کو پھر کلوس سائیکل میں ہی چل سکتا ہے کہ وہ ایک ایمونیا لیں اسی سے سب چلتا رہا ساری زندگی اتنے چھوٹے ایمونٹ سے لیکے جو اگر تھوڑی بہت ہوئی تو شاید لگا دیا تھوڑا سا اور ورنہ تو وہی ایمونیا چلتی رہتی اگر بار بار چینج کرنی پڑے تو پھر اس کی فیزیبلیٹی نہیں رہ جاتی تو اس کو دیکھیں آپ کلوس سائیکل میں کیسے جلتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیس بائیس تک کے ٹیمپرچر چلا جاتا ہے ستہ زمین کا ٹیمپرچر لیکن جب آپ نیچے جائیں گے جسے تھرمو کلائن کہتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ ٹیمپرچر بلکل تھنڈا ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو سمندر کی نیچے زیادہ سے زیادہ جاتے جائیں گے ستے میں ستے دیکھیں آپ کتنا گرم ہے اس میں اینرڈی کتنی زیادہ ہے وہ اگر ہیٹ کپیسٹی سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو نکل آئے گا کتنی وہاں پہ ہیٹ موجود ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ بلین اف اوائل پر ڈی اینرڈی اتنی اوپر مل جاتی ہے اوپر پانی لینا ہے اور اس کو ہیٹ ایکس چینج کرنا ایمونیا سے ایمونیا بوائل ہوگی بوائل ہوکے آپ کا تربائن چلائے گی اور اینرڈی اس سے کریئٹ ہوگی یہ ہے گرم پانی آیا اس نے ایمونیا کو ایمونیا کیا اور ایمونیا کرنے سے جو بنے بخارات اس سے وہ کیا کنڈنس ہونے کی وجہ سے پھر واپس اس کو ری سائیکل کر دی تو وہ ایک کلوز سرکل ہے وہ چلتا رہتا ہے ایمونیا کا جس کی وجہ سے ایمونیا لاس نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے فیزبل ہو جاتی ہے یہ کلوز سرکل ہے کلوز سرکٹ ہے اب یہ اس کی کی جو گرم پانی ہے اس کی ہیٹ جو ایمونیا کو آئے ایمونیا بنے پھر اس کو کول کر دوبارہ ایمونیا بنائیں پھر وہ چلتا رہے اس ساری یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے اوپن سائیکل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی کا پریشر اوپر سے کم کر پریشر کم ہو جائے تو وہ ہی کرتے ہیں اس میں بجائے اس کے بوائلر لیں جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے اس طرح کی ویسل لیں جس میں آپ ویکیوم کر سکتے پانی بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے پانی جو بوائل ہو ہے اس کا مطلب وہ ہی سٹیم ہوئی تیمپرچر دوسرا ہوتا لیکن اینرژی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس ویبر کو لے تربائن چلائیں وہ اینرژی کہاں سے آئے گی سارے کام کے لیے وہ ہی جو سورج پانی کے اندر ستے پر جتنی بھی چیز ہیں اسی سے ساری اینرژی آئے گی اور تیسرا سب سے پرامیسنگ اس سکیم میں ہے وہ دونوں چیز ہیں آپ دیکھیں رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ جو سرکل ہے جس میں آپ کو بلو لائن جس میں نظر آرہی ہے وہ ہی ہے جو آئی جو اوپن سرکیٹ والا کیس ہے جہاں پر پانی بائل ہو رہا ہے اور سٹیم نکل آرہی ہے پھر اس سے کنڈنس ہو رہی ہے پھر اسٹیم کنڈنس ہوئی پانی سمندر کیا پانی ہے اس کو بائل کیا جو پانی کنڈنس کیا پانی میٹھا پانی اس کو پانی بھی استعمال کر لیں پانی بنانے کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں اس کی ایفیشنسی زیادہ ہو جاتی تو ان کی ایفیشنسی اتنی ہو جاتی ہے کہ کم از کم اس پہ کام چلتا رہتا ہے تو ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ کام بہت سارا ہوا ہوا ہے لیکن کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے جس کسی پورے علاقے کو بجلی فرام کی جاسکے یا کسی چھوٹے گاؤں کو بجلی فرام کی جاسکے اور چونکہ سارا کام سمندر کے اندر ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے بھی اخراجات کافی سارے ہوتے ہیں تو ابھی تک اکنومکلی فیزیبل ہے نہیں یہ ٹیکنالوجی لیکن پرامیسنگ ضرور ہے کہ کبھی ایسی ضرورت پڑے گی کہ اس حد تک جانا پڑے تو شاید یہ موجود شاید اس تیزیبل ہو جائے